السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کچھ ایسے مفید ٹوٹکے جن کو استعمال کر کے آپ اپنی شان بڑھا سکتے ہیں ان کو استعمال کر کے آپ بھی ان خواتین کی طرح ہی خوصور نظر آ سکتی ہیں جو بقیدہ پالرز کے چکر لگاتی ہیں آنکھوں کے سیاہ حلقوں کے لیے آلو کے ٹکڑے کو قدو کش کرنے کے بعد ملوک کپڑے میں باندھ کر تقریبا پندرہ منٹ آنکھوں پر رکھنے سے بھی سیاہ حلقے ختم ہو جاتے ہیں آنکھوں کے گرد ویٹامن ای کا تیل لگائیں حلقے ختم ہو جائیں گے ملوک کپڑے پر نرنگی کا تازہ رس آنکھوں پر رکھنے سے بھی حلقے ختم ہو جاتے ہیں چہرے کے دانوں کے لیے چہرے کے دانوں کے لیے اگر آپ کے چہرے پر بڑا سا دانہ نکل آئے اور آپ رات بار میں اسے ختم کرنا چاہیں تو دانے کے اوپر ٹوٹ پیس لگائیں اور پانچ منٹ سے دس منٹ تک لگا رہنے دیں پھر اپنا چہرہ دھو لیں پھر کوئی اچھا سا موسچرائز استعمال کریں تاکہ دانے کے اندر سے گنگی صاف ہو جائے ہاتھ پاؤں کو اندرم ملائم کرنے کے لیے ایک بڑا چمچ گلسورین آدھی بوتل ارکے غلاو لیمو کا رس تین بڑے چمچ ملا کر رکھ لیں اور ہر روز رات کو بقیادی سے لگائیں مٹاپے کے لیے میتھی دانا ایک پاؤ کلونجی ایک پاؤ سبز جائے ایک پاؤ چھلکا اسب گول ایک پاؤ چاروں کو برید پیس لیں دن میں چار مرتبہ آدھا چمچ پانی کے ساتھ کھا لیں گردن کی سیاہی دور کرنا گردن کی سیاہی یا داگ دبے دور کرنے کے لیے شہد لیمو حلدی کا پیسٹ بنا کر گردن پر لگائیں اس سے سیاہی اور داگ دبے ہی دور ہو جائیں گے بلکہ گردن گوری بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ سکن بہت سے مسائل سے بھی بس جائے گی چہرے فیفالتو بال ختم کرنا بیسن کو پانی میں گھول کر چہرے پر لگائیں جب یہ ہلکہ خوشک ہو جائے تو اسے ہاتھ کی مدد سے خورج کر اتار لیں اور بال جڑ سے نکل آئیں گے پانی میں نمک ڈال کر سوتی کپڑے سے اسے چہرے پر ملیں تقریباً ایک ہفتے کے بقیدہ استعمال سے بال ختم ہو جائیں گے سر سے جویں ختم کرنے کے لیے تلسی کے پتے لیں تھوڑے سے پتے پانی سے دھو کر پیس لیں پھر رات میں بالوں کی جڑوں میں لگا کر کپڑا باندھ کر سو جائیں دوسرے دن صبح کپڑا ہٹا کر سوکے ہوئے پتوں کو جھاڑ لیں اور کنگی کر لیں تھوڑے سے نیم کے پتے اُبال کر ایک بارٹی پانی بنائیں اور اس سے سر تویں تلسی کے پتوں کی تاثیر ہے کہ جویں دوبارہ نہیں پڑیں گی صحت مانگی کے چند اصول کھانا کھانے کے بعد پشاپ ضرور کرنا چاہیے صبح اور شام دونوں وقت رفع حاجت کے لیے جانا چاہیے